مردزا اچھا ہوا تم آگے تمہیں پتا ہے ہمارا رشتہ ہونے والا ہے تم نے تو مجھے بتایا ہے نہیں تم بساند کرتے ہو مجھے ہانیا انہیں اندر آتا دیکھا جان بوجھ کا عبیر کے سامنے جگہ اس کے گھرے لگ دی آنگ لگا گئی یہ کیا بکوازکاری مردزا اسے اعلیٰ کرتا ہے تو گوسے میں پوچھا احمد اور عبیر تو جیسے ساکت ہوگے تو وہیں جب کہ مردزا کو ہانیا کی باز زہر لگی تھی وہ پہلے ہی بڑا بٹھا تھا اسے سنانے کو جو اس دن عبیر کے ساتھ کیا تھا ان لوگوں نے تمہیں نہیں بتایا حالہ جانی نے وہ آج آئی تھی رشتہ مانگنے ماما سے زین کی شادی کے بعد انہوں نے کہا تھا وہ جلدی ہی ہماری شادی کے وانا چاہتی ہیں یہ دیکھو حالہ جانی مردزا کو میں نے ہی سرپرائز دے دیا ہانی نے بڑا دماکہ کیا تھا شازیہ بیگم مسکاتے ہوئے وہاں ہی ہمیں صاحب او دادی بھی وہاں آگئے تھے مردزا نے کسی حیال سے پیچھے کری عبیر کو دیکھا جس کی بڑی بڑی آنکھوں میں سمندر جمع تھا اس کے دیکھتی ہی نزے جھکا گئی مردزا کو یہ سا بچا نہیں لگا تھا عبیر کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی کیوں کس میں اس کے ساتھ نائنساب بھی کر ہی تھی مام جی صاحب کیا ہے مردزا نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا اچھا حالہ میں چلتی ہوں کال ہم چلیں گے شاپنگ کا حانیہ وہاں کا محول سیریس دیکھتی ہے کس کا نہ چاہا کام تو وہ اپنا کر چکی تھی حیف سے جو احمد اپنی ہونے والی بابی کو چھوڑا وہ تو مردزا میرے روم میں آؤ شازیہ بیگم حکم دیتی کمرے میں چلے کے پیچھے مردزا غصے میں گیا احمیز صاحب اور دادی عبیر سے نظرے نہیں پلنا پر ملا پاڑھے تھے وہ تو جیسے چپ ہوگی تھے احمد مجبوری میں حانیہ کو لے گیا مام یہ سب کیا ہے مرتضی سبت کرنے لگا تھا اپنا غصہ وہ جیسے بھی تھی ماں تھی لیکن اس کے ساتھ یہ کریں گی اس نے سوچا نہیں تھا کیوں یہ سب تمہیں بسانی ہے تم بھول ہوئے بیٹا یہ وہی ہے جس سے تم نفرت کرتے ہو چھوڑنے والے تھے آج میرے فیسر پر تمہیں اتراز ہو رہا ہے میں نے آپ سے یہ نہیں کہتا اسے چھوڑ دوں گا موقع دینے کا سوچا تھا میں نے اور آپ مجھ سے پوچھے بغیر میرا رشتہ کروار ہی ہیں اس کی آواز میں دکھتا وہ ماں تھی انجی آواز نہیں رکھ سکتا تھا تمہارے باپ نے بھی تو یہی کیا تھا مجھ سے پوچھا تھا اور اب جبکہ میں اپنے دل کی ہوئیش بتا رہی ہوں تو تمہیں اتراز ہو رہا ہے میرے فیصلے پر میں چاہتی ہوں تمہانیہ کو ہی میری بہو بناو مجھے وہ پسان ہے تمہارے لئے ماں تھی بیٹی کو زیادہ پرشان نہیں کرنا چاہتی اس لئے نرمی سے سمجھانے لگی آمو وہ مجھے پسان ہے مانتا ہوں پہلے نہیں تھی لیکن اب میں حد کو اس رشتے کو ایک موقع دینا چاہتا ہوں پلیس ماں مجھے کوئی بڑا قدم اٹھانے پر مجبور مت کیجئے گا آپ میری ماں ہے تو میں ابھی آپ کا بیٹا ہوں پلیس وہ بہت سنجدگی سے ماں کو دیکھتے ہوئے کہتا آگے بڑھ کر ان کا ماتھا چون کا تیزی سے باہر نگلا شازیہ بیگم بیٹی کی دمگی کو اچھے سے سمجھ گئی تھی وہ سچ میں اس لڑکی سے محبت کر بیٹھا تھا وہ اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا تھا ماں باپ کو بھی چھوڑ سکتا تھا کیسے ہی حیال اور بہم آرہیت شازیہ بیگم بیٹی کی دوری کسی سورے برداشت نہیں کر سکتی تھی یہاں کیا کاری ہو مرتضی بیچائنی سے اسے پورے گھر میں ڈونتا ہوا اوپر چھت پایا اس کی وہاں موجودگی پر گہرا وہ برسکون سانس لیتا مسکاتا ہوا اس کے ساتھ کڑا ہو گیا وہ جو نیچے ایک نکتے پر نظر مرکوز کی ہوئے تھی سوچ رہی ہو زندگی اتنی مشکل ہوتی ہے یہاں پیسہ ہم جیسے انبار لوگوں کی قسمت اتنے حراب ہوتی ہے سمجھ نہیں آرے قسمت تکھیل ہم جیسے انبار لوگوں کوئن پر ہی لوگ ملنے چاہیے ناک پڑے لکھے جن کے ساتھ رہتے ہو پہ پال پہلے حساس ہو اپنے اوقات کیا ہے میں جانتی ہوں جس میں آپ کی گلتی نہیں حالات ہی ایسے پیچھا کے لیکن مجھے بہت افسوس بہت افسوس ہے اس بات کا حالات جیسے بھی وہ وقتی ہوتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں اس میں جذبات میں آپ ایسے فیصل نہیں کرنے چاہیے جس پر بعد میں پشتاوا ہو آپ کو ماں موسائن نے مجبور کیا تھا میں جانتی ہوں آپ کو ساس ماں کو میں کبھی پسند نہیں لگی اس کی وجہ بھی جانتی ہوں لیکن سائن جی آپ اپنی امہ کی بات مالے ان کا حق ہے آپ پر وہ جو کہتی ہیں صحیح کہتی ہیں میں واقعی آپ کے لائک نہیں ہوں کہیں بھی اٹھ بیٹھ نہیں سکتی آپ کے ساتھ میں گاؤں واپس چلے جاؤں آپ لوگ لڑائی جگرہ مت کریں میری وجہ سے اس کی باتیں اس کا دل دکھا رہی تھی لیکن سچ یہ تو کہہ رہی تھی پھر کیوں اس کا سچ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا وہ بھی تو صبح شام اسے یہی دل یاد لاتا رہتا تھا وہ آج جب وہ خود جان گئی ہے اس کی اوقات کیا ہے تو کیوں وہ اسے بولنے سے رکنا چاہتا تھا وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا اس کی باتوں نے دل پر جیسے کوئی باری پتھ رکھ دیا ہو بغیر کچھ کہے وہ وہاں سے نکل گیا ابیر ایک بار پھر اپنی ہموش قسمت پر پھول پھول کا روئی تھی وہ نہیں جانتے تھے کہ کیسے اس کا دل اب اس کے نام سے درکتا ہے جدائی کے سوال ہی بیدا نہیں ہوتا تھا محبت سوال ہی نہیں اٹھتا محبت میں لکھی جہاں تو وہ قسمت کیسے کھیل پر کھر یہ پشتار ہی تھی کاش میں کبھی شہر نہ آئی ہوتی نہ ہی مرتضی سے ملاقات ہوتی نہ وہ کبھی اس کے دل میں گھر کرتا اب تو وقت نکل چکا تھا ہاتھ سے کیسے ہوتھ کو سمحالتی وہ ابھی کریم بکش مرتضی ہمی سے محبت کرنے لگی تھی محبت میں جدائی تو حتم کر دیتی ہے پھر وہ کیسے زندہ رہے گی آج جتنا رونا تھا جی بھر کے رو لیا تھا بابی آپ جار ہی ہیں میدان چھوڑ کر احمد کو جیسے ہی حبر ملی وہ واقتہ ہوایا تھا دادی اور ہمی صاحب اس کے فیصل پر حموش تھے وہ جانتے تھے اس کے ساتھ کبھی کچھ اچھا نہیں ہوا اس گھر میں اس لئے وہ اسے مزید تقریب نہیں دینا چاہتے تھے مرتضی شام سے گیا ہوا تھا بھی تک نہیں آیا تھا گر اس بات کا امیر کو بہت دکھا دکھ تھا وہ کچھ کیوں نہیں کہہ رہا تھا وہ بھی یہی چاہتا ہے نا جانے یہ جوٹی امیدیں دل میں تھی اس کے ساتھ گزراب وقت کتنا ہوبصور لگتا تھا یہ میدان کبھی میرا نہیں تھا پھر کیوں میں دوسروں کی چیزوں پر قبضہ کرو میرا یہاں سے جانا ہی بہتر ہے اب سب اپنا ہیار کے گچھوٹے ادھا وہ آنسوس ساف کٹی مسکاتی ہوئی بولی تھی اوپر سے جتنا ہس تھے جب دل میں ڈیرو غم سے بڑا ہو تو آنکھیں کیسے مسکات سکتی ہیں مجھے چھوٹا آدھا کون بلائے گا کون اچھے چھکانے بنا کر کھلائے گا میں نہیں جانے دوں گا آپ کو مت جوابی احمد ہی آنکھیں بھی نام ہو گئے تھے اسے یہ پیاری اور چھوٹی سی بابی بہت عزیز تھی وہ ساتھ اسے اپنے بائی پا آ رہا تھا جانے کہاں چھوٹ گیا تھا اور یہ خوشیاں ہمیشہ سے ذکار سے حتم ہونے والی تھی بابی پلیس روئی ماد آپ بلکل اچھی نہیں لگتی روتے ہوئے میں آپ کو رولانا نہیں چاہتا بلکہ روکنا چاہتا ہوں احمد اس کے برسات والے آنسو دیکھا دکھ سے بولا تھا کیا کروں میں تمہارا بائی اب اچھا لگنے لگا ہے تو کیا کروں اپنے دل کا جسے اسے دے کا سکون ملتا ہے اسے دے کا درکتا ہے تم سب اچھے لگتے ہوں مجھے میں وہاں کیسے رہوں گی تم لوگوں کے بغیر فرسوسو کرتی وہ بے بسی سے بولی سے جب ایک وجود کے جہبادل کا سیم اس کو ہٹائی احمد کو اس کی معصومی باب پیار رہا تھا اتنی پیاری بابی تھی اس کی اس گھر کی دونک تھی احمد ایک نظر پیچھے کھڑے وجود کو مسکواتا ہوا دیکھا شرارہ سے اپنی بابی کو دیکھا تھا جو سر جکاک اپنے آنسو بہاری تھی تو آپ کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں ہم نے پیارے خوبصورت چھوڑ کے جہاں آپ جائیں گی وہاں کوئی اور چھوڑل آگا کبتہ کر لے گی پھر کیا کریں گی آپ وہ اس شرارہ سے کیسا تھا اسے دیکھتا دیکھا جو اس کی بات پر رونہ بلکا حیرت سے دیکھے تھی دل کھونے کے خوبصورت سے درک اٹھا تھا اللہ انہیں نظر سے بچائیے گا لیکن وہ مجھے اچھے لگتے ہیں میں تو نہیں لگتی نہ اور تمہاری وہ چٹیل حالکہ بیٹی وہ تو بیٹی ہے نا سائن جی کو چورانے کے لیے وہ اب ان کے ہو جائیں گے نا میں تو کہیں نہیں تھی اس لئے چلی جاؤں گی گاؤں اب تم باتوں میں نہ لگا مجھے چھوڑ کے آؤ رات ہوگے وہاں پہنچتے دیر ہو جائے گی تم صبح آ جانا رات وہاں رکھو گے نا درد تو اس کا تھا پھر کیوں وہ اپنے درد سے سب کو تکلیف دیتی یہی سوچ کا وہ احمد سے پیار سے پوچھنے لگی تھی جب پیچھے سے گمبیر آوال پر سانس رکھ گئی تھی کس کی اجازے سے جاری ہے تم سسائن جی آپ مرتضیٰ کو غصے میں دیکھا ہمیشہ اس کی جان جاتے تھی ابھی بھی مرنے والی تھی مرتضیٰ نے احمد کو اشارہ کیا باہر جانے کا وہ جیسے ہی آگے بڑا ابھی نے درد سے احمد کا ہاتھ پکر دی سر نفی میں حلانے لگی نام آنکوں میں التجا تھی اپنے جلاد شہر کو کیا پتا پھر بند کمرے میں مالنے کی دمکی دے یا پھر سچ میں کر دے آج اس کا کام تمام میں نے کہا جاؤ مرتضیٰ کی دار پر دونوں اچھل پڑے احمد تیزی سے باغا تھا اس کے جاتے مرتضیٰ نے کمرے کا دوازہ باند کیا اس کی حرکت پر عبیر کا گلہ ہشک ہوا وہ تیزی سے واشو میں باغی مرتضیٰ نے جیسے دیکھا اس تک پہنچنا چاہا کہ وہ دوازہ باند کار گئی تھی دوازہ کے ساتھ ایک لگا کر رکیو ہی سانس بحال کرنے لگی تھی حبیر دوازہ کھولو مرتضیٰ نے گسے میں دوازہ پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا نہیں سائیں آپ مم ماریں گے وہ دائر اکوف سے روتے ہوئے بولی تھی وہ مرتضیٰ کے گسے والے روپ سے بہت ڈرتی تھی یہ بات وہ بھی اچھے سے جانتا تھا اس کی سیبا پہ اس کے ہونٹوں پہ مجھ کو ہٹا گئے تھی جب جب وہ اسے ڈراتا وہ اتنی ہی معصوم اور پیاری لگتی تھی اسے اس وقت وہ اس کے تحصہ دیکھنا چاہتا تبا وہ تھی شب کے بیٹی دل تو آج گستہیہ کرنے کو مچھا رہا تھا پہلی ایک اتنی بار مارا ہے جو اس بار ماروں گا چلو شاہباش نہیں مارتا باہرہو بات کرنی ہے وہ روپ سے بولا تھا نہیں سے بولے سن رہی ہو باہر نہیں آنگی آپ کا کیا بروسہ ماریں تو کسی کو پتا بھی نہ چلے میری لاش کہاں گئی ناسائیں جی معاف کریں باہر نہیں ہوں گی وہ اس کا پہلے والا روپ جات کا تھی خوف دیتا ہو گئے تھی اس وقت تو وہ جس غصے میں تھا اس کی لاش تاکہ کسی کو پتا نہ چلے وراج اس کا دل کیا واقعی اپنی دمگی سرچ کر دے ایک تو صبح سے بے سکون گھوم رہا تو اس کا سوچ سوچ کا سردر سے پھٹا تھا اس کی باتوں نے اتنا شمندہ کیا تو جہاں وہ سامنے نہیں آ رہی کہ بات ہو پائے تم کھولتی ہو کہ میں توڑ دوں اب کے بار اسے واقعی غصہ آ گیا تھا بے پا اس کے غصے والے روپ سے ڈرتے ہوئے وہ دیڑے سے باہر نکلے سے سر جھکا ہوا تھا رویا رویا ہلکا سا گلابی مرتزن ایک قدم اس کے جانب رہا تھا کہ وہ ڈر سے آنکھیں بند کر گی درکنیں تیز ہوئیں اس نے اس کا ہاتھ پکو کا صوفت اقلاقوں سے بٹھایا کچھ تیر کمرے میں مانہیزی ہموشی تھی صرف درکنوں کا رقص سنائی دے رہا تھا ایک شدہ سے وہ زیادہ درکڑا تھا تو دوسرا چاہت سے محبت کے ظہار تھے تو مجھے چھوڑ کے سچ میں جانا چاہتی ہو باری گمبری آوات پر اس کی درکنوں نے مزید افتار پکڑ لی اتکری لو دیتی نزو سے گبراتی وہ ہلک تارکتے نزے چڑھانے لگی تھی کہو کچھ وہ اس کا ہاتھ دباہ کا بولا تھا مم آپ آپ اپنی امان سنگی بات مان لے وہ صحیح کہتی ہیں گبرہت کے مارے ابی کے لفظ یہ نہیں نکل رہتی ہمت کرتے ہوئے وہ کچھ لفظ ادا کر دی گئی کیا صحیح کہتی ہیں مرتضہ کا لہچہ بہت نرم تھا وہ تو اس کی گنی پلکو کی حرکت کو دیکھ رہا تھا ابی کا دل بڑھایا تھا جتنا اپنے آنسو پر ضبط کتی وہ اتنی تیزی سے بہنے لگے تھے اسی لڑکی ایک گاؤں کی گاؤں میں ہی اچھے لگتی ہے یہ شہر میں آکے پڑھے لکے حسین مرت کا نصیب کیسے ہو سکتی ہے وہ بہتی ہوئے آنسو کے ساتھ کت کو بے مول بنا رہی تھی جبکہ وہ بس ہموش سنجدگی سے اسے سن رہا تھا اس کے جھکے سار اور بہتے آنسو دیکھ رہا تھا ایک بار اس کے دل سے تو پوچھتی وہ کتنی انمول ہے اس کے لیے آپ بھی تو پسان نہیں کرتے مجھے آپ نے بھی کہا تھا آپ کو سمجھا دوں گی وہ بھی سمجھ جائیں گیا بس میری وجہ سے لڑے نہ اپنی ماں کی بات مانے اب نہاد اس کے مضبوط ہاتھوں میں دیکھتی ہو وہ دیری سے کہہ رہی تھی مرتضی چند لمحے اس سے روتے اجو کے سار کو دیکھتا گہرہ سانس لیتا اسپاد میں سار ہلتا ہوا نرمی سے اس کے آنسو ساف کیے عبیر ایک پل کو دارت سے اپنی آنکھیں بانگ کی نرم لمس پر دیری سے آنکھیں کھولتے ہوئے اس کے آنکھوں میں دیکھا دل شدہ سے اس کے نام سے دڑک رہا تھا یہ تو آج احساس ہی الگ تھے اپسٹ انداز تھا آج تو بیچ رشتہ بھی کمال تھا تو کیسے نہ یہ احساس جاگتا میں کچھ کہوں گا نہیں صرف ایک عمل سے تمہیں یہ احساس دلاؤں گا کہ تم میرے لئے کیا ہو تمہاری میری زندگی میں کیا اہمیت ہے تم کیا بان گئے ہو میرے لئے میں احساسیں میرے درکنوں میں بسنے لگی ہو عبیر مرتضی وہ قریب ہوا اس کی پل کو پردیرے سے اپنے ہونٹ رکھتا اس کے رخصاروں سے پھیلتا ایک کوئی ستاہی کٹس کے چہرے کی لالی دیکھنے لگا ہولے سے مسکتے ہو اس کے کہہرہ سانس بٹے ہوئے دیکھا تھا وہ حیاء اور شرم سے نظر جھکانے پر مجبور ہو کے تھی متاظرہ کے خوبصورت اندار پر وہ جتنی حیزان ہوتی کامو تھا اس کے انداز بیان محبت سے آج ہوتھ کو بہت خوش نصیب سمجھے تھی کہ آپ بھی کچھ کہنے کی ضرورت ہے تو میرے لئے کیا ہو میرے دل میں کیا مقام بنا چکی ہو میرا ہر عمل تمہیں یہ ساتھ دلائے گا تو مرتضی حمید کے لئے کیا مقام رکھتی ہو اس کے دل میں رہتی ہو کہ میں آج اپنی بیوی سے اپنے حقوق لے سکتا ہوں اسے دل و جان سے اپنے اندر اتار سکتا ہوں اس کے چہرے پر اپنے محبت کے رنگ بکھیر سکتا ہوں وہ آنکھیں مندے چہرے پر گرم دہکتی سانسے محسوس کرتی مرتضی نے مسکاتے بازو اس کی کمر کے گیت حل کرتا اسے مزید قریب کیا ہوتکے اس کات ہوں چہرے پر سیمٹایا تھا آل چاند بھی ان کے نزدیک کی پارش رماتا بالو کی اگر میں چھپ گیا وہ دونوں آج ایک خوبصورت احساس میں پرسکون حسار میں ایک دوسرے کو مکمل محسوس کرتے ہوئے خوش تھے یہ ان کی نصیب کی خوشیاں تھیں دیر سے سہی پر انہیں اپنے ہونے کا ایک دوسرے کو سمجھنے کا مکمل گیا تھا وہ دونوں آج ایک خوبصورت احساس میں پرسکون حسار میں ایک دوسرے کو مکمل محسوس کرتے ہوئے خوش تھے یہ ان کی نصیب کی خوشیاں تھے نصیب کی خوشیاں تھے دیر سے سہی پر انہیں اپنے ہونے کا ایک دوسرے کو سمجھنے کا مکمل گیا تھا ہا ہا وہ تو پتا ہے مجھے تم کب میرے کام میں حاضر نہیں ہوتے ابھی کچھ پرسنل کام ہے بیٹا بسر میں ہم لوگ اسلام آباد کے لئے جار ہیں ایک مہینہ لگے کہ وہاں تو وہ بات چھوٹکتے ہوئے ضرور کے سر سب حیرت ہے حریتہ حیرت سے جانا ہو رہا ہے مجھے تم ان کی پرشانی سامتے ہوئے کہا تھا جی بیٹا حیرت ہے دیکھے ساتھ کچھ کام ہے میرے سالے کی طبیعت حراب ہے اس لئے جانا پڑ رہا ہے کچھ میرا اپنا کام ہے ان سب میں ہم اپنی بیٹی کو ساتھ نہیں لے جا سکتے اس کا مطلب بسرپ ہو سکتا ہے اور اسے یہاں بھی کسی کے حوالے نہیں چھوٹا جا سکتا اگر تم تمہیں بلوائے نور کو تو تم جانتے ہو کتنی زدی ہے کہا بھی تھا ساتھ چلو کہتی نہیں جانا کیونکہ کھالے جانا ضروری ہے سو ہم جلدی واپس آنے کی کوشش کریں گے اس لئے تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اس سے اکیلہ نہیں چھوڑ سکتے تم سے بہتر شخص کوئی نہیں ملا تمہاری فیملی کو بھی میں جانتا ہوں انہوں نے اپنی پوری بات کہہ دی جی سار ضرور آپ برشانہ ہو میں واپسی پر نور کو آپ نے اپنے گھر لے جاؤں گا جب تک آپ لوگ ہر سے نہیں لوٹاتے ہم نور کا اچھے سے حیال اوہ بابی آئے تو آپ کا چہرہ لال پیلا نہیں ہو رہا کچھ زیادہ ہی آئے تو آپ کے چہرے پر محبت کے رنگ دکھائے دے رہے ہیں ویسے سچ بتائیے بائی نے رازت کیا کہا گھوسا تو نہیں ہوئے نہ زیادہ احمد اسے چھٹا سلبات پر آئے بابی کا دیور تھوڑا فکر مان تھا چھوٹے تھے تو مجھے تانگ نہ کیا کرو اس تہاں مربوسائی جی وہ رکی تڑکنے تیز ہوئی آپ کیا کہہ دی کتنے حوپسٹ انداز میں اس نے احساس لائے تھا اس کے ہونے کا بولی یار کیا بولا بائی نے احمد بازیت ہوا وہ کہتے ہیں میں اچھی ہوں اب وہ بھی پساند کرتے ہیں محای اللہ جی مجھے شرمار ہی ہے چھوٹے ادھا مجھ سے ایسے سوال نہ کیا کرو ابھی شرمہ ایسے سر ہو گئی تھی احمد نے اس کے پیارے اندار پا کہکہ لگایا تھا اس کمام مطلب اب آپ گھر چھوڑ کر نہیں جائیں گی ہم سب کے ساتھ رہیں گی احمد کی باپ اب ہوشتی سے سرحل آ گئے تھی احمد تم گئے نہیں یونیورسٹری شاہزہ بیغم نے اچانک سے محول میں حلیل پیدا کا دیا تھا ابھی یہ گبراتی نکام میں لگے ساتھ کے دیکھی نظر جو پڑے تھی نہیں ماما آج چھوٹی لی ہے کلاس نہیں تھی زیادہ اس لیے آپ کو کچھا ہی احمد پیار سے ان کے گلے لگتا ہوں وہ بولا تھا میری بیٹے مجھ سے کچھ پوچھتے کم ہیں وہاں پہ ہوتے وہاں سے چلی گئی اب پریشانہ ہو ماما جلدی ٹھیک ہو جائیں گے آپ سے بھی آپ انہیں بھی دیکھنا ہے احمد اسے پریشان ہوتا دیکھ کر پیار سے سمجھاتا ماں کے پیچھے کیا مرتضی بھائی آپ کے گھر میں کون کون ہے کیتی خوبصور نیا نکوش فارد نور جنید اقبال چھوٹی سے بیس سال کی پراؤن کانس کی آنکھیں خوبصور سلکی سٹاری سے کٹے ہوئے بال آگے پیچے بکر ہوئے کندو تاک سفیت انگت وہ کھولے پنک ٹوزر شرٹ میں بہت کیوجھ لگ رہی تھی وہ تھی بلا کی حسین عبیر جیسی خوبصورتی وہ بھی رکھتی تھی نور کے سوال پر مرتضی کے چھوٹے بھائی پھر وہی حبصور مسکرہٹائی تھی مام ڈیر دادی ایک چھوٹا بھائی اور ایک بہت پیاری بیوی مرتضی نے سب کا بتاتے ہوئے عبیر کا حبصور دلکشی سے بتایا تھا اکتبو صبح سے یاد آرہی تھی دل تو کیا ابھی بھاگ کے جائے اس کے پاس مرتضی بھائی آمن شادی کا لئے ہمیں بلوائے بھی نہیں کیوں کیا ہم اتنے بڑھائے ہیں نور نے نرازگی چتائی مرتضی کا ان کے گھر آنا جانا رہ دیا تھا جس کی وجہ سے نور اسے دل سے بھائی مان دی تھی یہی وجہ تھی کہ جنید اقبال نے ابنی بیڑی کی ذمہ داری دی تھی اور انہیں گری یہ سب بہت جلدی ہوا سو گھر چلو عبیر سے مل کا سب شکریہ حتم ہو جائیں گے وہ اب لیا بہتا ہے اسے کیسے ہوئی ان کی قسمت کے فیصے اسلام کے امی یہ نور ہے آپ تو جانتی ہیں مرتضی نور کو ساتھ گھر لیایا تھا آنچ میں صرف دادی شازیہ بیگم اور حمید صاحب بیٹھے ہوئے تھے مرتضی کی بیچین نزو نے ابیر کو تلاش کیا تھا وہ ہوتی تو دکھائی دیتی جو کہ یدینوں پہلے بھی نور سے مل چکے تھے ایک دو بار جنید صاحب کی کسی پارٹی وغیر میں بس احمد اور ابیر انجان تھے واللکم سلام نور بیٹھا کیسی ہیں شازیہ بیگم نے خوشگوائی سے پوچھا تھا حمید صاحب اور دادی نے بھی بہت سی باتیں کی نور سے ہوتھتی ہی موج مستی والی ان کے ساتھ مزید سے باتوں میں لگے تھی ابیر اور احمد کہاں ہے مرتضی پوچھ بیٹھا احمد ابیر کو احسکم کھلانے کے لیے لے گئے آج لے گئے آتے ہوں گے آج اس کی چھوٹی تھی اس لیے اسے گمانے لے گیا دادی نے پوری بات بتائی وہ ہموشی سے سارا ہلا گیا دل تو اس کا بھی بہت تھا اس کے ساتھ اکیلے باہر جانے کر لے کہ پتہ نہیں کب اپنی ہوایش پوری ہوگی ماں کے سامنے ابیر کو لے جاننے سے ڈرتا تھا ابھی ان کا غصہ کام کرنا تھا اس لیے وہ خود انہیں منائے گا میں روم میں جاتا ہوں سردرت ہے تو ارام کر لیتا ہوں ابیر آئے تو اوپر بیٹھ دیجئے گا وہ کہتاں وہاں سے گیا شازیہ بیگم کچھ دیر نور کے ساتھ بھٹی پھر اس کے لیے گیسٹ روم راڈی کرنے چلے گئی تھی اور دادی ارام کرنے چلے گئی تھی ہمیز صاحب بھی اپنے کام سے نور سوہ پر بیٹھے موبائل چلا رہی تھی جب احمد اور ابیر کے اندر آتے ہسی کی آواز آئی نور نے سامنے دیکھا ایک خوبصورت سی لڑکی اور اس کے ساتھ ہینسوم سا لڑکا آ رہا تھا اسلام علیکم تم کون ہو دی ابیر آگے بڑی جبکہ احمد کی کال آنے پاس دوسرے ساتھ چلا گیا تھا ابیر حیرس صاحب نے چھوٹی سی پیاری سی لڑکی کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا والیکم تم میں نور اور آپ نور نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا جی میں ابیر تم کون ہو یہاں کیوں بیٹھے ہو ابیر ایک انجان لڑکی کو اپنے گھر میں دیکھتے ہوئے کہا تھا اور تم ہو ابیر مرتضی مرتضی بھائی کی بیوی میں صحیح ہوں نور خوشی سے پھر سے اسے سے ملتے ہوئے پوچھا اسے واقعی ابیر بہت پیاری لگی تھی مرتضی نے صحیح کہا تو اس کی بیوی بہت پیاری ہے ابیر شہما گئی تھی تم سائن کو جانتی ہو ابیر حیرت مرتضی رکتے ہوئے دل سے پوچھا تھا ایک پل کو اس کا مرتضی کو جاننا اچھا نہ لگا تھا لیکن اس کی مجھ سے بائی لفت سنتی تھوڑے مطمئن ہوئی تھی جی ہاں وہ ہی تو لائے تھے مجھے جہاں آپ کا کمرے میں انتظار کریں آپ جائیے پھر ہم بات کرتے ہیں نور کو مرتضی اس کا انتظار یاد آیا تھا ابھی اسے واپس آنے کا کہتی درکتے ہوئے دل کے ساتھ اپنے کمرے تک گئی ایکسکیوز می ہوا آجو احمد حیرت سے سامنے بٹھی خوبصورت لڑکی کو ایک پل کو دیکھتا ہوا حواس میں لوٹا حیرت سے پوچھ پیٹھا تھا ایم نور جنید اکمال اینجو نور نے بھی وہی سوالیاں نگاہوں سے پوچھا تھا احمد یہ میرا گھر ہے آپ کون احمد کو اس کی خوبصورت نین نقش بہت متاظر کرے تھے وہ وہی سوپر بابیل گاہ نگاہ نور کے معصوم خوبصورت چہر پر ٹکسی گئے تھی میں نے کب کہا میرا گھر ہے مسٹر نور نے آنکھیں گمائے جیسے احمد کا سوال کچھ بچکانا لگا تھا اور احمد صاحب کی محبت بڑی نگاہ تو اس کے دیکھنے پر ہر شمندہ ہو گئے تو میرا جانا ضروری ہے کون ہے کہاں سے آئے ہیں وہ جبران مسکواتے ہوئے بولا تھا امبول لڑکی بوری لگ رہی تھی اسے اب گھر میں آئے کسی بھی مہمان سے اس طرح پیش آتے ہیں ہر مجھے پیاس لگی ہے پانی پلاؤ نور بیزاری سے جواب دیتی احمد حکم دیا جہاں لگا احمد صاحب کو سوال کا رٹکا آتا کود ار کا پانی نہیں پیا سامنے والی کے حکم پارتو جیسے جن کی دہا حاضر ہوتا اسے بہت زیادہ ووسانے لگا تھا سامنے بتمی لڑکی پر جو جس کی مہمان بن کر آئی ہیں اسے سے کام کروئے میں نوکر نہیں ہوں آپ کا احمد جل بن گیا تھا اس کی نہریلی عدا سے وہ خود اپنے گھر میں لڑا تھا اور یہ نوکر بنا ہی تھی اسے بات کریں مسٹر ڈی ایس پی کی بیٹی ہوں نور کا یہی ڈائلاغ مشہور تھا جہاں کام نکلمانا ہوتا تھا یہ کام آتا تھا اور اسے لگا جہاں بھی کچھ ایسا ہوگا لیکن اس بار شاید وہ غلط آدمی کو دمکی دے بیٹھ اس کا سورہ چہہ بتا رہا تھا زب سے کیا ہوا غصہ اب پھٹنے کو ہے اور میں پرائم منسٹر کا بیٹا ہوں زیادہ ایٹیٹیو دکھایا تو پاکستان سے باہر پھینکوا دوں گا احمد کہاں بھی چہہ رہا تھا اب تو یہ لڑگی آنکھوں میں چوب رہی تھی بس نہ چلا ایک رکھے لے کے مجبور عورتی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا برنا دل دکت لے کرنے کو تھا ہا 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 پرائم منسٹر کا بیٹا ہا ہا وہ حمید انکل کا تو بزنس ہے نا وہ کا پرائم منسٹر بنے نور کا حس ہس کا برا حال ہو گئے تھا احمد اکیتی مشکل سے ہوت کا ہوت کو رکا ہوا تھا یہ وہی جانتا تھا ابھی شاید اس کا ذب جواب دیتا شازیہ بیگم وہاں آئی بیٹے کو غصے میں نور کو حس دے ہوئے دیکھا ماما کون ہے یہ بات میں لڑکی بات کرنے کے تمیز نہیں نہرے دیکھیں مجھ پہ حس رہی ہے یہ تو احمد کا غصے سے مارے برا حال تھا نور اس کا غصہ دیکھتی مزید حسی تھی بیٹا ایسے نہیں کہتے یہ مرتضیٰ کے سار کی بیٹی کی اہم مہمان ہے اس طرح بات نہیں کرتے نور بیٹا میں چھوٹا بیٹا مرتضیٰ کا بھائی ہے تم لوگوں کے بھی شاید کوئی غلط فہمی ہو گئے ہیں شایدہ بیگم نے بات سمحالنے کی کوشش کی تھی آنٹی مجھے غلط فہمی نہیں ہو شاید یہ کچھ زیادہ خوش فہمی میں رہتے ہیں ہر میں نے اسے پانی ہی مانگا تھا یہ تو طلاب میں دوبانے کو تیار تھا نور نے مزید ہوا دی اس کے غصے کو شایدہ بیگم نے کسی طہن جہاں سے بیجا اسے پیٹا تم آرام کرو تھکی ہوئی ہوگی آوٹو میں روم دکھاؤ وہ پیار سے اسے ساتھ لے گئی آنٹی سننیے مجھے بھوک لگی ہے کچھ بنا کر دے جائیں وہ پانی کی بوتل بھی پلیس نور مسکاتے ہوئے کہتی وازشوں میں گئی شایدہ بیگم اس چھوٹی سی پٹا ہاں پا حیرت ہوئی اپنی سے بڑی سے کہہ رہی تھی کچھ بنا کر لیا آج کل کی بچے ہوت کو کچھ کرتے نہیں ماں باپ سے کام کروانا ہوتا ہے اور نور میٹم تو تھی ہی لارلی جس نے واقعی آج تک پانی کا گلاس بھی خود کے لیے نہیں بڑھا سب کچھ ماں ہاتھ کی ہتھلی پر دیتی تھی شایدہ بیگم کو یہ عادت نور کی بڑی لگی تھی ابھی کے بعد انہوں نے کشن کا کام کرنا ہی چھوٹ دیا تھا جو تھوڑا بہت کٹی تھی اب تو بھول ہی گئی تھی وہ راستے کو اور آج یہ لڑکی وہی کا راستہ دکھا رہی تھی وہ بے دلی سے چلے گئے اس وقت ابھی بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی ورنہ اسے کہہ دیتی